اور سرحل کا جلوس نکلا اور وہاں ایڈی سی بی آئی نائی چلتا ہو اور یہ جو تمام چیزیں ہوئیں اسے لے کر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے چناؤ آئیوگ نے سنگیان لے لیا ہے لیکن اس پہ جیمیم نے کافی تیکھی پرتکریہ دی ہے جیمیم نے یہ کہا ہے کہ یہ عام لوگوں کی جنبھاؤنا تھی اب اس پر سوال اٹھایا جانا کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اور دیکھیں جس طرح سے یہ تصویریں سامنے آئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیمیم عام لوگوں کی بھاؤنا اور یہ عام لوگوں کی بھاؤنا سامنے آئی ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن اب اس پر کوتوالی تھانے میں ماملہ درج ہو چکا ہے 26 لوگوں پر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے اور جاہر سی بات ہے ایک نیا سیاسی مدہ بھی اس طرح سے سامنے آ گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا نیرج ہے نیرج آخر سپریو بھٹاچاری کی طرف سے اس مسئلے کو لے کر کیا کچھ کہا گیا کیونکہ اب دیکھیں یہ ماملہ تول پکڑ چکا ہے 26 لوگوں پر ایف آئی آر ہو چکی ہے آگے بھی کارروائی ہوگی اب چھارکنٹ کی جنتہ میں وہ کل سرہول کے جلوس کے مادیم سے نظر آیا علیکہ جو ایک سوال تھا کارروائی کو لے کر اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اور سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ کارروائی کہیں نہ کہیں گلت ہے ایسے میں اگر ہم بھی کوئی کارکرم کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو ہم پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جن بھاونہ تھی جو کہیں نہ کہیں جلوس کے مادیم سے دکھائی دیا سرہول کے موقع پر ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ابھی راج میں جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے نردیس پر ہوتا ہے ایسے میں الیکشن کمیشن کو کچھ لگا ہوگا کچھ گلت لگا ہوگا اس ویسے جو ہے کارروائی ہوگی لیکن بڑا سوال یہ ہے جو انہوں نے کہیں نہ کہیں آج کے فریس کانفرنس کے مادیم سے ایک میسیج دینے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی جو جن بھاونہ ہے جھاکیوں کے لوگ ہیں جو اس سرہول میں نکلے ہوئے تھے جھاکیوں کے مادیم سے اور جو کیندری ایجنسیاں ہے اور جو بی جے پی پارٹی کے خلاف جو آکروس ہے وہ جھاکیوں کے مادیم سے جو ہے نظر آ تھا ترہ ترہ کے جو جھاکیا تھے وہ نکالی گئی تھی ساتھ میں سرنا دھرم کوٹ کی بھی مانگ جو ہے اس میں درسائی گئی تھی بتائی گئی تھی ترہ ترہ کی جھاکیا تھیں اور ان جھاکیوں کے مادیم سے جو یہاں کے جھارکنڈی بھاونہ ہے وہ پرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی تھی اور جو ان کی مانگ ہے وہ بھی کہنا کہیں جو ہے جولوس کے مادیم سے بتانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہی وجہ تھا کہ جو پریس کانفرنس کی آگیا سپریم بھٹچارے کی اور سے تو یہ تمام باتیں جو ہے ان کی اور سے کہیں گئی ہے اور ایک بار پھر سے جو ہے بھاجپا اور کینڈری ایجنسیوں پر نسانہ سادھا گیا اور جیب ایم نے جس طرح سے اس پر بیان دیا ہے لگتا ہے اس پر ریاکشن بھی آئے گا وار پلٹ بار بھی ہوگا اور یہ راجنیتک مدہ بھی بنے گا نیراج بلکل دیکھیں کیونکہ چناؤی سمیں ہے لوگ سبا چناؤ کی گھوستنا ہو گئی ہے پرتیاسیوں کی گھوستنا لگتار ہو رہی ہے ایسے میں یہ کہیں نا کہیں جو ہے مدہ بنتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ بی جی پی نے بھی نسانہ سادھا ہے اور جو سرکار ہے اس پر کہہ سکتے ہیں جو جھارکن مکتی مورچہ کانگریس اور آر جی ڈی تینوں پارٹیوں پر نسانہ سادھا ہے اور یہ کہا ہے کہ کہیں نا کہیں یہ جو جھاکی نکالی گئی تھی اس پر کہیں نا کہیں پارٹیوں کا بھی رول رہا ہے اور یہ ہی وجہ تھا کہ بی جی پی لگتار جو ہے وہ اس پر اپنی پرتکریہ جاہیر کرتے ہوئے نظر آئی لیکن حالا کی جی میم کی بات کرو جھارکن مکتی مورچہ نے کہا کہ اس میں پولٹیکل کوئی بھی رول نہیں تھا یہ جھارکنڈی بھاونہ تھا جھارکن کی جو عام جنتہ تھی وہ اپنی بھاونہ کو جھاکی کے مادیم سے پرکٹ کر رہی تھی وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کچھ جھارکن میں چل رہا ہے یہ بتانے کی کوشش تھی لیکن آرو پرتیروپ کا جو دور کی بات کرے تو وہ دیکھنے کو ملے گا جو بپکش ہے وہ لگتار حملہ رہے گا اس مدے کو لے کر لیکن پکش کی بات کرو تو پکش جو ہے اس مدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اگر آپ کے اندر چاہ ہے تو ایٹ آپ کی راہ ہے آئیٹ ہو یا میڈکل آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو تھوشت دکھانا آپ چاہتے ہیں خود کو ایک آئیٹین کی روپ میں دکھنا یا میڈکل کے چھتر میں آگے بڑھنا تو ایٹ آپ کے لئے ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہے آئیے کھلئے بڑھئے پہنچئے ایٹ انسٹیٹیو